نمسکار دوستو میں بلونت اور ایک بار پھر سے آپ کا عردک سواگت ہے ہماری یوٹیوب چینل رہت ڈیری فارم پہ دوستو جو ہمارے چینل پر نئی آئے ہیں یا ہماری ویڈیو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سسکرائب ضرور کریں دوستو اپنے جو بات کر رہے ہیں ابھی بچوں کو کیسے تیار کرتے ہیں جو بچھڑیاں ہوتی ہیں ان کو کیسے تیار کریں دیکھتے ہیں میریے کہ ایک سال کی بچھڑی ہے ایک سال虎 لیڈھ سال کریں اس میں رہ کئی حافی کچھ بچھڑی ہے جو ہفک نہیں ہے اس میں متے گی اس کے سامن لگوایا تھا تو اس سے یہ ساہی وار آئی ہے اس کو بچھڑی پر Exodus بول سکتے ہیں لیکن یہ پر 하게 پریسند تھا اور اس میں سے آخر کروس بھی ہے وہ اچھا فکروس ہے یہ اچھا فکروس ہے یہ اچھا فکروس ٹوٹل ہمارے پاس کروس بریڈ ہے لیکن دو تین ہے جو بچڑی جیسے یہ ورڈ ویڈ کی ہے میلر پی کی ہے یہ انڈر پرسینٹ اپنے بول سکتے ہیں بھی اچھا فکر ہے ایک وہ کھڑی بچڑی ورڈ ویڈ کی آل سٹار کی بچڑی اور یہ یہ انڈر پرسینٹ اپنے پیور بول سکتے ہیں اس کو ایک ساتھ کی بچڑی ہے یہ ڈینمارک کے چاڑی ایک سو سوڑا کی ہے بچڑی تو اس کو ہم تیار کیسے کرتے ہیں اپنے اس کا وزن کیسے بڑھاتے ہیں جو اس کے آئی کرنے کے لیے اپنے کو کم سے کم بچڑی کا جو بڑی ویٹ ہے وہ ڈائی سے تین کوئنٹل ساڑھے تین کوئنٹل بھی میکسیمم ہو تو بھی اچھا رہتا ہے یہ ان کا بیڈی لڈی ویٹ ابھی جیسے دو کوئنٹل کے آس پاس ہے تو ان کا بڈی Boot کم ہے دو سوڑ دو ڈائی کے آس پاس ہے ان کا ان کا ہم بڈی ویٹ TJ ان کو ساڑھے تین کوئنٹل کے آس پاس ھوڑنا ہی چاہیےھ بچڑی کیلئے ہم کیا دیتے ہیں ان کو ان کو جو ان میں نے پہلے بتایا تھا آپ کو مکی آہ کا دڑیا ہوتا ہے مکی کو پیچھ لیتے ہیں پہلے اس کو پھر بعد میں پانی YouTube دیتے ہیں مکی بازری بازرا ہوتا ہے اس کو پیس کے اس کو بھئیتے ہیں پانی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ بنوڑا کے کھڑ ہوتی ہے وہ دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ چوکر ہے یہ چیار چیز اپنے ملا کے بلس کے اندر ان کو منرل مکچر جرور دینا چاہیے کیونکہ کچھ منرلز کی کمی ہوتی ہے جس کے کارن بچھڑیاں ہیں جو ہیٹ میں نہیں آتی ہے ان کا بوڈی ویڈ سے ہی نہیں بنت پاتا ہے وہ گروت نہیں کر پاتی ہے اس لئے اپنے کو کیا ہے ان کو منرل مکچر جرور دینا چاہیے ایک بچھڑی کو جیسے 20-30 گرام آپ سفیشنٹ 30 گرام بھی سفیشنٹ ہے ایک بچھڑی کو منرل مکچر آپ منرل مکچر ایک بار اچھی کمپنی کا ضرور دیں جب تک پچھڑی ہیٹ میں نہ آئے جائے اور کنسیو نہ ہو جائے اس کے بعد میں آپ نورمل جو منرل مکچر وہ بھی دے سکتے ہیں جیسے ایمالیا کا ہے یا پھر سیارس کا ہے یا پھر ویر بیک کا ہے کارگل کا ہے ان طرح کا جو منرل مکچر ہے وہ دیں تو کچھ منرلز کی کمی کے کارنی یہ کنسیو نہیں ہو پاتی ہے یا ہیٹ میں نہیں آ پاتی ہے ان کا بوڈی ویٹ گروت نہیں کر پاتی ہے تو اس لئے آپ کیا کریں مینرل مکچر جرور دیں اور جو میں نے چیار پرکار کا بتایا ہے دلیا وغیرہ وہ ہے اس کو اچھے ترہے پانی کے اندر تھوڑا گرم پانی کے اندر بھیگو کے دو تین گھنٹے اپنے بھیگو کے رکھ دیتے ہیں تو وہ اچھے ترہے بھیگ جاتا ہے اس کے ساتھ میں ہمیں ایک چیز ملاتے ہیں وہ ہم دیتے ہیں میں نے گرمیوں میں کبھی دی نہیں ہے انیمالز کو کیونکہ وہ بولتے بھی گرم ہوتی ہے اس لئے میں سردیوں میں دیتا ہوں وہ ہے یہ رساڑیا اس کو ہم عام باسا میں رساڑیا بول دیتے ہیں انگلیس کا نمر کو پتہ نہیں ہے یہ سرسوں کی کچھ طرح ہوتا ہے ریڈ کلر کا اب اس کو ہم نے آٹا چکی سے پیچھ لیا ہے یہ بالکل بریق ہو گیا ہے رساڑیا بول دیتے ہیں اس کو یہ جیسے تارا میرا ہوتا ہے یا سرسوں کی طرح ہے سرسوں کا ریڈ کلر ہوتا ہے جو ریڈ اور بلیک کے اندر ہوتے ہیں اس کے جو سیڈز ہے اس کا جو سیڈز ہے وہ ریڈ کلر کا ہوتا ہے جیسے تیل کا بول دیتے ہیں اس کی طرح سیڈ ہوتا ہے اس کا انگلیس نیم میرے کو پتہ نہیں ہے نائس پیکنگ میں جو لے کر آیا تھا یہ تیس کلو کی پیکنگ آئی تھی تو نائس پہ لکھا ہو ہے آل پلسز لکھا ہو ہے سٹوریکس کلینس اس طرح ایسے کوئی تو میں ڈسکریپسن میں آپ کو دیکھ کے اس کا نام بتا دوں گا اب انگلیس میں اس کو کیا کہتے ہیں نیٹ سے دیکھ کے گوگل سے اس کے بعد میں تو ہم یہ ایک بچھڑی کو سو گرام ڈیلی کا دیتے ہیں سو گرام اگر آپ ایک ٹائم فیڈ دیتے ہو تو ہم تو ایک ٹائم صبح کے ٹائم ابھی اس کو ان کو فیڈ دیتے ہیں اچھی طرح سے اس کے اندر مکس کر کے یہ ہمارا ٹب ہے جیسے مارے دس بچھڑی ہیں تو اس کے اندر ہم پہلے بینوڑا کھل دے دیتے ہیں اس کے بعد میں مکی اس کے بعد میں بازرہ اور چوکر یہ چار چھڑی ڈال کے اس کو دو تین گھنٹے تک رکھ دیتے ہیں تو اس کے بعد کے اندر اپنے لاشٹ کے اندر اس کو جو اپنے رسالیا بول دیتے ہیں اس کو اپنے ملا دیتے ہیں اس کو ہم ایک کلو ملاتے ہیں اس کو ایک بچھڑی کو اگر چھوٹی بچھڑی ہے اگر چار پانچ مہینے کی اس کو تو پچاس گرام ہی سفیشنٹ ہے اگر وہ کھا پاتی ہے پہلے آپ دس گرام بیس گرام دے اگر وہ کھاتی ہے تو آپ پچاس گرام تک دے سکتے ہیں اگر ایک سال تک کی بچھڑی ہے تو آپ اس کو سو گرام بھی دے سکتے ہیں اب اندر بچھڑیوں کو ایک کلو دے رہے ہیں ہمارے پاس بڑی بڑی بچھڑی ہیں جو رکھنے والی اس میں سے دو تین یہ چھوٹی ہے یہ بچھڑی ہے اور ایک اس میں سے جرسی گرام بچھڑی ہے وہ کمزور تھی ہم نے اس کو ان کو دے دیں گے کوئی رکھے گا تو لیکن ایک وہ بچھڑا ہے یہ تین ہے یہ مارے چھوڑنے والے ہیں اگر کوئی اس کی ماں کے دودھ ہے جو وہ بیس لٹر ہے اس کی ماں کے سوڑہ سترہ لٹر دودھ ہے تو یہ ہم نہیں رکھیں گے ان کو سیل کر دے دیں گے کوئی مانگنے والے آئے گا تو یہ جو بڑی بچھڑیاں ایک سال سے اوپر اوپر کی ایک سال دس مہینے کی یہ رکھیں گے ہم ساری تو یہ ساری کی ساری جنوری فروری تک ساری کنسیو ہو جائے گی میری خیال سے وہ ایک دو کو چھوڑ کر یہ چھوٹی ہے جو اس کو چھوڑ کر اور ایک وہ آگے چھوٹی ہے اس کو چھوڑ کر باقی ساری یہ کنسیو ہونے والے ہیں ڈیڈڈڈڈ دو دو سال کے آس پاس ہے تو ان کو ہم یہ رسالیاں دیتے ہیں سو گرام ایک بچھڑی کا ڈیڈڈڈی کا ہے تو اس سے کیا ایک تو وزن بڑھے گا اور ایک اس کے اندر چکناٹ بہت ہوتی ہے جیسے اپنے اس کو اگر بھگوئے کے اور اس کے اندر اچھے سے ملائیں گی اس کو تو اس میں کیا ہوگا یہ پورا ایک دم چکنا سا ہو جاتا ہے ہاتھ اس میں چکناٹ بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس کے وجہ سے پسو کے اندر ویٹ بھی بڑھتا ہے ان کے گروت بھی بڑھتی ہے تو یہ چیز ہم ضرور دیتے ہیں ہم اور ایکسٹرہ میں ان بچھڑیوں کو اور کچھ چیز نہیں دیتے ہیں جو بھی ہمارا موپلی کا چارہ ہے اس کے اندر بھی موپلی رہتی ہے تو اس وجہ سے یہ اچھی اسپوسٹ رہتی ہے ان میں کوئی ویکنیس نہیں آباتی ہے لیکن یہ چیز ضروری ہے دنی تو کافی کومنٹس آ رہے تھے بھی سر آپ بچھڑیوں کو تیار کرتے ہو تو کیا چیز دیتے ہو تو میں نے آپ کو بتا دیا ہم یہ چیز دیتے ہیں یہ اچھی بہت ہوتی ہے سستی بھی ہے زیادہ مہنگی بھی نہیں ہے اگر ایک بچھڑی کو سو گرام دے تو سو روپے کیلو کے آس پاس ہوگی اسی سو روپے کیلو کے آس پاس سو گرام دے مہینے کا کتنے روپے کھرچہ ہوا سارا ہے تین سو روپے کا تین سو ڈائی سو تین سو روپے کا ایک بچھڑی کا اگر پورے سیزن کے اندر اگر بچھڑی پانچ سے دس کلو بھی کھا جائے تو اس کا اٹومیٹک ہی وزن بڑھ جائے گا آئیٹ بھی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اس سے کیا آتا ہے میں نے دیکھا ہے بچھڑی کی جو ہے وہ آئیٹ میں بھی گروت کرتی ہے آئیٹ بھی کافی بڑھ جاتی ہے سماپٹ کرتا ہوں ابھی جو ہمارے چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہے وہ ہمارے چینل کو سسکرائب ضرور کریں دنیا بات دوستو